تھوڑے سے رس اور صرف اور صرف آدھا کلو دودھ سے آج میں آپ کے لئے سویڈش کی ایسی کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد اور بنانے کے بعد آپ یقین کریں آپ مہنگے مہنگے تمام سویڈش بھول جائیں گے بہت زیادہ کمال کی ریسپی ہے تو چلیں جبنی مزیدار اور زبردہ سی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے لینا ہے ایک عدد پین ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے تقریباً آدھا کپ چینی آدھا کپ اس کے اندر چینی ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے تقریباً ایک کپ پانی ٹھیک ہے یہاں پر آدھا کپ چینی ہے اور ایک کپ پانی ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد فلیم ہم نے یہاں پر آن کر دینی ہے اور زبردہ سا ہم نے شیرہ بنا لینا ہے تو ان سیمپل سے چیزوں سے جو میٹھا بنیں گا آپ یقین کریں جب اسے کھائیں گے تو آپ ہاتھ روکنا آپ کا مشکل ہو جائے گا یہاں پر جیسے ہی چینی تھوڑی سی اس کے ساتھ میلٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تین عدد اس کے اندر میں نے جو سبز الائچی ہوتی ہے ان کو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر الائچی کا پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم کے اوپر آپ نے اس سے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اور نہ ہی ہم نے اس کو ایک تار والا بنانا ہے یعنی ہم نے اس کو اتنا بنانا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا چپ چپا سا ہو جائے اور پانی جو ہے نا وہ یہاں پر اس کا ڈرائے ہو جائیں تقریبا آپ ایسے سمجھنے کہ آپ نے اس کا ہاف پانی جو ہے نا آپ نے اس کا ڈرائے کر لینا ہے ایک کپ ہم نے پانی ڈالا تھا تو آدھا کپ رہجے اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمارا جو شیرہ ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر اچھے خاصے بائل آ رہے ہیں ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے ہلکا سا ہاتھ کے اوپر لگا کر اگر ہاتھ کو تھوڑا سا چپ چپا لگ رہا ہو تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ پتلا بھی اتار لیں گے تو پھر بھی وہ صحیح طرح سے نہیں بنے گی رہی سے پھر یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کر چیک کیا ہے بہت زبردست شیرہ تیار ہو چکا ہے ہاف کپ پانی اس کے اندر سے ڈرائے ہو چکا ہے تو اسے رکھ دیں گے سائٹ پر اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے ایک عدد میں نے لے لیا یہاں پر کڑاہی کڑاہی کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہاف لٹر دودھ چیک ہے ہاف لٹر دودھ ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو بائل آنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی بائل آئے گا اس کے اندر تو دو عدد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سبج زلائچی اسے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم نے پکا لینا ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس دودھ پتلا ہے یا جیسا بھی ہے آپ لے سکتے ہیں بائل ہو کچھا ہو جو بھی ہو آپ وہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اگر آپ ایڈ کریں گے کوئی چیز تو پھر یہ بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ مزے کا ہو جائے گا تو عید ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی برفی وغیرہ ایڈ کر لیں تو اگر کوئی چیز بھی نہ ہو تو پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ملک پاوڈر ٹھیک ہے یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح اس کے اندر بائل آ گئے ہیں تو میں نے اس کے اندر تقریباً تین چمچ میں ایڈ کر رہی ہوں ملک پاوڈر تاکہ تھوڑا سا یہ جو ہے نا دودھ ہمارا تھوڑا گاڑا ہو جائے لیکن اگر آپ کا دودھ گاڑا ہو اچھی طرح سے زبردستہ ہو تو پھر آپ رہنے دیجئے گا یہ بھی کیونکہ اس سے بھی ہم نے صرف اسے لیا ہے تھوڑا سا دودھ گاڑا کرنے کے لیے اگر دودھ آپ کا بہت اچھا ہے تو پھر آپ رہنے دیں اور آپ اسے ایسے ہی پکا لیں لیکن دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور پکائیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو ایکسرا پانی ہوتا ہے وہ ڈرائے ہو جائیں تو یہاں پر دودھ کو پکتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے دودھ گاڑا ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے چینی چینی میں نے ون فورت کپ ڈال لی ہے یہاں پر مٹھا جو ہے آپ اپنی مر سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مٹھا زیادہ پسند ہو تو تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں مٹھا ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے پھر سے تھوڑی دیر کے لیے پکانے ہیں لو فلم کے اوپر آپ نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پر اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں تب تک ہم نے لے لینا ہے ایک عدد کپ اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے کون فلور یہاں پر دو چمچ میں نے لیا ہے کون فلور ہاف کب میرے پاس دودھ تھا اس کے اندر دو چمچ کون فلور ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں پر اگر آپ کا دل کرے تو آپ کسٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر گھر میں کسٹڈ ہو اس کو صرف اور صرف ہم نے گاڑا کرنا ہے اس لیے ہم اس کے اندر کون فلور ایڈ کر رہے ہیں نہیں ہے تو آپ اس میں دو چمچ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی جو آپ کے پاس چیز موجود ہوا اور نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی بھی فلور والا کسٹڈ ہو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر دودھ جو ہے وہ ہمارا اچھا خاصا گاڑا ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے کون فلور مکس کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ڈالنے کے بعد فوراں سے ہم چمچ چلائیں گے تاکہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اور آپ نے اس کو لو میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہاں پر اگر آپ کا دل کرے تھوڑا اسے زیادہ گھاڑا کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کے اندر تین چمچ بھی کون فلور ایڈ کر سکتے ہیں اڑھائی چمچ کر لیں یا تین چمچ کر لیں میں نے دو چمچ کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا پتلہ ہے تو کرنے کی بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو آپ نے پکا لینا ہے کم سے کم بھی دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو ضرور اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ کون پر اس کا کچھاپن ختم ہو جائیں جتنا آپ کسٹڈ کو ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی آپ اس کو دے لیں یہاں پر ہم نے جو ربڑی والا دودھ اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے تقریباً تیار کر لیا ہے تو اس کے اندر کوئی فلیور وغیرہ نہیں ہے تو فلیور کے لیے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تقریباً دو سے تین چم جو ہے نا ڈروپس ونیلہ ایسنس کے ٹھیک ہے دو سے تین ڈروپس میں ڈال دیں کیونکہ ہم نے اس میں فلیور کوئی نہیں ڈالا تھا تو ڈالنے کے بعد اب ہم نے دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو پکا لینا ہے یہاں پر یہ جو ہم نے ربڑی دودھ بنایا تھا اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہیں اور اس کے اندر سے اب کڑاہی کے اندر سے ہم نے یہ سے نکال لینا ہے تقریباً تین گناہ جو ہے نا وہ میں سے الگ نکال لوں گی کسی بھی چیز کے اندر کیونکہ وہ جو باقی ہے اس کے اندر ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے تاکہ دو کلر سے بہت زیادہ پیاری سی ہماری ریسی پی کے اندر لک آئے تو اسے اس طرح سے کر کے ہم نے نکال لیا نکالنے کے بعد بس اتنا سا تھوڑا سا پیچھے ربڑی دودھ ہے اس کے اندر میں نے دو سے تین ڈروپس جو ہے نا اس میں فوڈ کلر ایڈ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر یلو کلر ایڈ کر لیں جو آپ کو پسند ہو اسے ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے ٹھیک ہے جو ربڑی دودھ ہم نے بنایا ہے نا اس سے تھوڑا سا آپ نے اس کو گاڑا کرنا ہے تو تقریباً ایک سے ریئرمنٹ کے اندر یہ گاڑا ہو جائے گا کیونکہ پکا تو پہلے ہی ہے تو ہم نے ہلکا سا بس اس کو گاڑا کر لینا ہے تو یہاں پر یہ جیسے اچھی طرح سے گاڑا ہو جائے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لینا ہے اب ہم نے لے لیے یہاں پر رس جو ہم نے لیے تھے یہاں پر آپ اس کی مقدار دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بھی نہیں یوز ہوں گے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے جس طرح سے سیٹ ہو آپ اس کو توڑ کر بھی اس طرح سے جیسے میں سیٹ کر رہی ہوں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا آپ کا جو بول ہے وہ بڑے سائز میں ہے تو آپ اسے اس طرح ثابت بھی رکھ سکتے ہیں انہیں رکھنے کے بعد جو شیرہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا تھنڈا کیا ہوا تھا آپ نے اس رس کے اوپر یہ جو شیرہ ہے آپ نے اچھی طرح سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ تمام جو رس ہے وہ اچھی طرح سے یہ جو شیرہ ہے اس کے اوپر لگ جائے اور وہ بہت اچھی طرح میٹھے سے ہو جائیں شیرہ ڈالنے کے بعد اب جو ہم نے ربڑی دودھ بنا کر رکھا ہوا تھا اسے آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اچھی طرح سے ڈال کر یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا کرتے ڈالنا ہے تاکہ اندر تک یہ جو دودھ ہے اس کے ایبزور ہو جائیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے جب جو رس ہے اچھی طرح اس کے اندر ڈپ ہو جائیں گے تو پھر ہم نیکس سٹیپ سٹارٹ کریں گے تو ڈالنے کے بعد یہاں پر جو شیرہ ہے اسے بھی میں نے ساتھ رکھ لیا ہے ساتھ ہی دوسرے والا بول بھی ہے اس کے اندر اب ہم نے رس اس کے اندر اس طرح سے کر کے آپ نے ڈپ کرتے جانے ہیں اور یہ جو سائیڈز ہیں اس کے ساتھ میں یہاں پر فکس کر رہی ہوں آپ اس کو جو بھی لپ دینا چاہیں جو اگر آپ کے پاس کوئی ٹری وغیرہ ہے تو آپ اس کے اندر بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ بول تھا تو میں بول کے اندر اس طرح سے سیٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ نے شیرے میں ان کو ڈپ کرتے جانے ہیں اور آپ نے اس کو سائیڈوں میں فکس کرتے جانے ہیں بہت زیادہ کمال کی ریسپی آپ یقین کریں جب آپ اسے کھائیں گے اور آپ خود حیران ہوں گے کہ صرف اور صرف دو چیزوں سے اتنی کمال کی بھی کوئی ریسپی جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے تو یہاں پر تمام جو کوئی رس ہے وہ ہم نے ڈپ کرنے کے بعد ہم نے سائیڈوں پر فکس کر لیا ہے اس کے بعد جو نیچے سینٹر والی جگہ ہے وہاں پر بھی کچھ جو ہے نا ہم نے وہاں پر بھی سیٹ کر لینے پہلے اچھی طرح سے ان کو سیٹ کر لیں گے رس ویسے ہی بہت زیادہ نارم ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ شیرے کے اندر ان کو ڈپ کریں گے وہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو باقی بچے ہوئے رس تھے وہ بھی ہم نے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم نے ایڈ کر دیا ہیں اسے ایڈ کرنے کے بعد جو ربڑی دودھ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اسے ہم نے اس طرح سے کر کے تمام جو رسے اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ اندر تک یہ جو رسے ہیں وہ مٹھے ہو جائیں دودھ کا فلیور اندر تک اس کے چلا جائے دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ مزے کی اور کمال کی ریسے بھی بنے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈالتے جانا ہے اگر آپ نے اسے زیادہ ڈبل مقدار میں بنانا ہو تو آپ اگر ایک کلو دودھ کی بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور مزہ جو ہے نا اور دبالا ہو جائے گا کیونکہ پھر آپ دودھ ہے نا ربڑی دودھ اسے اور بھی زیادہ گھڑا کر سکیں گے اب ہم نے جو فلیور کے لیے بنا کر رکھا ہوا تھا نا الگ سے جو ربڑی تھی تو وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لیں دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے تھوڑی تھوڑی سی دالتے جانے ہیں ڈالنے کے بعد کسی بھی چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے تمام جو رس ہے نا وہ ہم نے اس کے ساتھ کور کر لینا ہے چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو پھلا لینا ہے اس کے بعد جو بچا ہوا آپ کے پاس ربڑی دودھ تھا آپ نے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑے سے بادام وغیرہ ڈال کر ہم نے اسے بہت زیادہ پیاری سی لک دے دینا ہے تھوڑے سے ہم نے اس کے اوپر کاجو ڈال دینا ہے اور بہت زیادہ مزیدار اور کمال کی ہمارے آج کی جو ریسپی ہے نا وہ تیار ہوئی ہے آپ یقین کریں اگر آپ اسے عید پر بناتے ہیں اور آپ اسے پیش کرتے ہیں تو سب ہی آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ لا جواب ہے یہاں پر میں نے اسے آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بہت زیادہ کم بجٹ میں ہے اور بہت بہت زیادہ مزے کی بنیے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بنی ہے بھاکی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ